السلام علیکم guys this is me احمد رضا and you are watching how to do this today we will learn how to add two numbers using javascript یہ آپ دو فیلز دیکھ رہے ہیں جیسے ہی میں یہاں پہ number 2 put کروں گا add کے button پہ click کروں گا تو یہاں پہ مجھے some show ہو جائے گا تو چلیے پھر start کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں نے ایک box create کیا ہے اس کے اندر دو فیلز ہیں اور add کا button ہے اور یہاں پہ heading ہے تو یہ میں نے bootstrap کی مدد سے create کیا ہویا ہے جیسے کہ ہم نے bootstrap کے لیکچرز لیے تھے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کیسے add کر سکتے ہیں کچھ میں نے css کی چیزیں use کی ہیں اور کچھ میں نے bootstrap کی تو یہ والا code ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو link میں provide بھی کر دوں گا ویسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو bootstrap نہیں آتی تو ہمارے bootstrap کے لیکچر آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے صرف دو چیزیں add کی ہیں جس میں ایک بھی ہے جو کہ میں javascript میں use کروں گا جس کی میں نے id رکھ دی ہے add color اور class آپ کو بتائیے پہلے ڈی میں نے use کی ہے add اور یہاں پہ میں نے ایک button create کی ہے اور یہاں پہ میں نے ایک button create کی ہے جیسے ہی on click کا event call ہوگا تو add کا function call ہوگا فنکشن کے بارے میں ہم نے trail سے پڑا تھا کہ function کیا ہوتے ہیں اس کو call کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک event ہے on click ٹھیک ہے جیسے ہی button پہ click ہوگا تو کیا function perform کرے ٹھیک ہے تو add کے function perform کرے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں javascript کا code لکھوں گا ٹھیک ہے javascript اوکے اب یہاں پہ میں نے ایک function create کرنا ہے جس کا نام ہے add ٹھیک ہے جیسے ہی on click click ہو button پہ تو add کے function پہ move کرے تو میں ادھر لکھوں گا function function آپ کو پتا ہے function میں name آتا ہے اور argument آتا ہے name ہمارے پاس اس کا add یہ والا add اس کا name ہے ٹھیک ہے argument فی الحال ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے argument ہم نے کوئی پاس نہیں کرنا تو سمپل میں ادھر آ جاؤں گا یہاں پہ میں آکے ایک variable create کروں گا variable کا بھی میں نے آپ کو پتایا تھا کہ variable ہم کیوں create کرتے ہیں تو یہاں پہ میں n1 اس کا نام رکھ لیتا ہوں آپ کچھ بھی نام رکھ سکتے ہیں equal ٹھیک ہے اب آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی ہم input fields میں کوئی بھی data لکھتے ہیں تو وہ string میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا string ہمیں provide کر سکتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ data types ہمارے پاس integer ہوتی ہیں floats ہوتی ہیں string ہوتی ہیں ٹھیک ہے string ہمارے پاس کچھ بھی جیسے کہ یہ ایک ہمارے پاس string ہے ٹھیک ہے integer ہمارے پاس numbers ہوتے ہیں positive اور negative numbers float ہمارے پاس decimal میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے document document.get element by id ٹھیک ہے by id آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے number کی میرے پاس id ہے num1 تو یہاں پہ میں simple لکھوں گا num1 اوکے اب ہم نے یہاں اس کی value لینی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو value ہے وہ ہم نے لینی ہے تو میں simple یہاں پہ کیا کروں گا dot value اوکے dot value کروں گا تو اس کی value ہمارے پاس get ڈ جائے گی ٹھیک ہے جو کہ value کہاں پہ آئے گی n1 کے اندر اسے میں کروں گا copy اور یہاں پہ کر دوں گا paste ٹھیک ہے اس کا نام رکھ لیتا ہوں n2 ویسے ہی ہم نے id num2 دوسری field کی ہم نے value لینی ہے یہاں پہ میں simple کر دوں گا 2 ٹھیک ہے جب بھی ہم نے input کی field کی value لینی ہوتی ہے تب ہم dot value کا dot value کو use کرتے ہیں اور pass int ہم نے اس وجہ سے use کیا ہے کیونکہ string ہمارے پاس field میں آتی ہے اسے convert کریں گے int میں int میں اگر convert نہیں کریں گے تو ہمارا result ہے صحیح شو نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ایک لیے لیتا ہوں var variable ایک اور create کر لیتا ہوں sum جو کہ num1 کا اور num2 کا sum کرے گا یہ n1 plus plus n2 اوکے ان دونوں کا یہ sum provide ہمیں کرے گا sum کی اندر ان کا result آ چکا ہے اب ہم نے اسے html میں show بھی کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ html میں show بھی کرنا ہے اس کے لیے میں نے یہاں پہ paragraph create کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے جس کی id میں نے provide کیا ہے add اوکے id provide کیا ہے add سیمپل ہم html میں جب بھی show کرتے ہیں تو ہم اسے کیسے show کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں document dot get element by id ٹھیک ہے اس کی یہاں پہ id provide کرتے ہیں id ہمارے پاس add اوکے اور اسے html میں نکلیں کے لیے inner html لکھتے ہیں اوکے inner html اب یہاں پہ میں نے sum show کرنا ہے string میں میں لکھوں گا sum is equal to اوکے اور یہاں پہ plus کر دوں گا plus ہمارے پاس کیا کریں گے یہ variables کیونکہ اس کی اندر ہمارا result ہے ٹھیک ہے یہ والی string as it is show ہوگی variables اور جتنا بھی sum ہوگا وہ sum کے اندر show ہوگا تو یہاں پہ میں لکھ دوں گا sum اوکے اور یہ ہمارے پاس لکھ دیا ہم نے sum complete ہو گیا ہمارے پاس let's see یہاں پہ میں نے کیا refresh ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھتا ہوں 3 اور یہاں پہ 2 2 اور 3 sum is equal to 5 آپ جتنی مرضی بڑی رقم لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ e کی پاور میں show کر دے گا ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ویسے ہی اگر آپ ایک negative number لیتے ہیں minus 7 اور ایک positive لیتے ہیں 8 آپ کو بتا ہے minus 7 اور minus plus 8 ہمارے پاس one answer آئے گا یہ دیکھئے گا one اوکے تو یہ ہمارے پاس ایک add کا function ہم نے calculate کر دیا using javascript I hope آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کو بتا ہے آپ نے نیچے کمنٹ کر کے مجھے بتانا ہے یا facebook ہمارا group join کر کے وہاں پہ مجھے discuss کر سکتے ہیں میرے ساتھ ملتے ہیں پھر next lecture میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور چینل کو please please subscribe کرنا مت بولیے گا